رشتوں میں منافقت پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ رشتہ ہی چھوڑ دیں دنیا میں مخلص ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور چمچہ گیری کرنے والا بازی لے جاتا ہے دنیا میں ہر کھیل کا اپنا رنگ ہوتا ہے مگر سب سے بدترین کھیل وہی ہے جو کسی کی مجبوری اور خلوص سے کھیلا جائے انسان کبھی کبھی بہت تھک جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ غلط نہیں تھا اور نہ ہی اس کی سوچ غلط تھی آپ خود کو سمجھدار لازمی سمجھیں مگر یہ مت بھولیں کہ دوسرے بے وقوف نہیں ہیں لوگوں کو معاف لازمی کر دیا کریں مگر دوبارہ ان کو دل میں چکا مت دیں کیونکہ آپ دوبارہ خلطی کرتے ہیں ان کو دل میں جگہ دے کر ہمیشہ یہی کوشش دیا کریں کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے آسان ہو کیونکہ کسی کی زندگی مشکل کرنے سے بھی انسان کا مرنا آسان نہیں ہوتا ہمیشہ نرم لے جا لکھا کریں کہ نرم الفاظ میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا مگر ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کو زلط اٹھانے کی نوبت پڑ گئی تو بہتر ہے کہ آپ تکلیف اٹھا لیں یہ زلط اٹھانے سے بہتر ہے اگر کوئی تم سے تعلق توڑ جائے تو بہتر ہے کہ تم اس کے مطالق اپنی زبان کو غلط استعمال مت کرنا تربیت کرنا اور پالنا دونوں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ کسی کا رویہ اخلاق یہ لازمی ظاہر کرتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی یا پھر اس کو صرف پالا ہی گیا کسی کی چابلوسی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہنر چاہیے ہوتا ہے انسان کو بھی کتا بننے میں آج بھی دنیا میں ہر کوئی مطلب تک ہی پاس رہتا ہے رشتوں کی قدر ہر گھر میں بھی نہیں ہوا کرتی دنیا میں وہ درد انسان کو بہت تکلیف دیتے ہیں جو اس کو بینا کسی قصور کے ملتے ہیں ایک شخص جب دنیا سے چلا گیا تو اس کو قبر میں اتارا گیا تو دوسرے دن ہی اس پہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا کیونکہ وہ بہت گنے گار تھا اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا پھر ایک دن وہ سب عذاب اس سے دور کر دیا گیا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا تو اس نے رب سے عرض کی ہے مالک میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی پھر یہ کرم نوازی کس وجہ سے تو اللہ فرماتا ہے اے بندے جب تو مرا تھا تو تیری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اب وہ بولنا شروع ہو گیا ہے تو تیری بیوی نے اس کو میرا دین سکھانے کے لیے مسجد میں بھیجا ہے اور وہ اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کہتا ہے اس کی میٹھی زبان سے یہ الفاظ جھری ہوتے ہیں تو مجھے خود پہ شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان کہتا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دیتا ہوں اس لیے اس کے صدقے سے میں نے تم سے اپنا عذاب دور کر دیا کتنا بڑا رتبہ ہے ایک اولاد جو خود اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے اس لیے اللہ کو پہچانو اس کے حکم کو مانو کہ تم لوگ بخشے جاؤ کیونکہ اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو کل آنے والی تمہاری نسل بھی احسا کرے گی کیونکہ ایک باپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر اس کی اولاد پہ ضرور ہوتا ہے اور خاص طور پہ بیٹی پہ تو لازمی ہوتا ہے کیونکہ باپ جب کسی بیٹی کو عزت دیتا ہے یا اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو وہی سب کچھ اس کی بیٹی کو لوٹایا جاتا ہے بیٹیاں گھر سے رخصت ہو جائیں تو والدین سے سر سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے کیونکہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں مگر ہر بیٹی کا نصیب ایک جیسا بھی نہیں ہوتا کسی کو کیسا شہر ملتا ہے تو کسی کو سسرار والے اچھے نہیں ملتے تو کسی کو اللہ پاک دونوں خوشیان دیتا ہے مگر اس کو اولاد کی نعمہ سے محروم رکھتا ہے کیونکہ یہ تقسیم اللہ پاک کی خود کی ہے اور ہم اس میں دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں کہ دوسروں کی بیٹی کو بھو بنا کر لاتے ہیں اور اولاد نہ ہونے پہ اس کی زندگی کو اعزاب بنا دیتے ہیں یا پھر اپنے بیٹے کو دوسری شادی کا مشفرات دینے لگ جاتے ہیں اگر آپ کی بیٹیاں گھروں سے عزت کے ساتھ رخصت ہو گئی ہیں اور ان کی زندگی میں خوشیان نہیں ہیں تو پریشان مت ہوں بلکہ گھر میں صورت المسمل پڑھنے لگ جائیں اور ہر نماز کے بعد بیٹی کی خوشی کی دعا لہسمی کیا کریں اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں کوئی دکھ مصیبت نہیں آئے گی اور وہ اپنی زندگی کو بہت پرسکون اور عزت سے گزارے گی اور اللہ کبھی اس کو کسی حسمائش میں نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ رب بڑا ہی رحمان ہے اور کبھی بھی اس رب کا یہ خیصلہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے کچھ مانکے کا نہیں میں اس کو عطا بھی نہیں کروں گا کیونکہ رب کو بہت پسند ہوتا ہے جب کوئی اس سے مانگتا ہے اور وہ رب بڑا بے نیاز ہے اتنا کچھ مانگنے پہ عطا کرتا ہے کہ اگر ساری زندگی سجدے میں رکھ کر اس کا شکر گزار بنا رہے تو بھی اس کے ایک احسان کا بدلہ نہیں ہوتا سکتا اس لیے ہمیشہ خود بھی اپنے اللہ پہ پھروسہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس پاک رب سے مانگنے کی ترغیب دیں کیونکہ وہی تو اللہ ہے جو ہر کسی کو اس کی سوچ کے مطابق عطا کرتا ہے اور جو اس کے در پہ سوالی بن کر چاہتے ہیں وہ ان کو حالی نہیں لوٹاتا مطابق جب ہی تھے موسیقی